تو یہ دو ان سے سبق یہ ملا کہ ہر طرح کے شرک سے انسان پاک ہو جائے اور دوسری بات کہ پندرہ شہبان سے پہلے پہلے اللہ سے معافی مانگے اللہ سے توبہ مانگے اور جن سے آپ ناراض ہیں ان سے صلاح کر لیں ان کے پاس جائیں ان سے معافی مانگ لیں اگر آپ کی غلطی ہے غلطی نہ بھی ہے تو پہل قدمی کریں اور ان سے معذرت کریں ان سے ملنے کی کوشش کریں دلوں کو صاف کریں تو انشاءاللہ آپ اس رات کو تحجد نہ بھی پڑیں یہ اللہ نے عام اعلان کر دیا ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ بندہ پوری رات جاگے اور پھر بخشش ہوئے ایسا کوئی ذکر حدیث کے اندر نہیں ملتا تو آپ یہ عمل دو کریں نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ عِدَّتَ الشَّهُورِ عِندَ اللَّهِ سْنَا عَشَرَ شَهَرَ عزیز ساتھیو اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی گنتی بارہ ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا ہے یعنی اللہ کے ہاں بارہ ہی مہینے ہیں جو اسلامی مہینے شمار کیے جاتے ہیں تو ان مہینوں کے اندر ہمیں ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ بدعات نظر آتی ہیں اور کچھ ایسے معاملات نظر آتے ہیں کہ ضروری سمجھتے ہیں کہ ان پر روشنی ڈالی جائے تاکہ حق سچ عوام ناس تک پہنچے اس مہینے میں شعبان میں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس مہینے کے اندر کسرت کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور پھر آج جو ہم بیان کرنے لگے وہ شب برات کے بارے میں پندروی شعبان کی شب رات اس رات کو بہت سارے امور سر انجام دی جاتے ہیں باقاعدہ محفلے سجائے جاتی ہیں باقاعدہ طور پر احتمام کیا جاتا ہے دعوتے کی جاتی ہیں محفلے سجائے جاتی ہیں بڑے بڑے پروگرامات ہوتے ہیں پندروی شعبان کی رات اس کی کیا حقیقت ہے کیا یہ کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے یہ انشاءاللہ ہم اگلے بیان میں آپ کے سامنے رکھیں گے اس سے قبل آج ہم آپ کے سامنے دو صحیح حدیث نبی علیہ السلام کی دو حدیث جو صحیح حدیث ہیں اس پندروی شعبان کی رات کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں ایک حدیث تبرانی کے اندر ابن حبان اور سنن بیح کی ان کتابوں کے اندر موجود ہے امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو درست قرار دیا ہے صحیح قرار دیا ہے تو یہ روایت کونسی روایت ہے اس روایت میں کیا الفاظ ہیں یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی پندروی رات کو یتلع اللہ تبارک و تعالی الہ خلقی ہی لیلتا نصف من شعبان اللہ رب العالمین اپنی مخلوق پر شعبان کی پندروی رات کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے فیغفر لی جمعی خلقی ہی اور اللہ تعالی پوری اپنی مخلوق کے لیے مغفرت کا اعلام کر دیتا ہے سب کو بخش دیتا ہے لیکن دو ایسے شخص ہیں جن کو اللہ معاف نہیں کرتا ایک مشرق اور ایک مشاہن مشاہن کون ہے مشرق کون ہے مشرق جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے کسی بھی اعتبار سے چاہے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرتا ہے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرتا ہے اللہ تعالی کی صفات میں کسی کو شریک کرتا ہے کسی بھی طور پر مشرق کو اللہ اس رات کو معاف نہیں کرتا کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے واضح طور پر فرما دیا کہ اللہ تعالی مشرق کو معاف نہیں کرتا باقی جس کو چاہے مغفرت کر دے معاف کر دے یعنی یہ اللہ تعالی کا فیصلہ ہے تو اس رات بھی مشرق کو اللہ معاف نہیں کرے گا اور دوسرا کونسا ہے مشاہن جس کا معنی ہے کینہ پرور جو دلوں کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کے لئے نفرتے رکھتا ہے رشتہ داروں کے لئے نفرتے رکھتا ہے اور لوگوں کے لئے نفرتے رکھتا ہے دلوں کے اندر تو ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا اور دوسری حدیث بھی اسی کے ہم معنی ہے جو صحیح الجامعے میں امام البانی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے وہ حدیث بھی اسی طرح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر الرحمت سے دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے مہمینین کو وَيُمْلِ لِلِ الْكَافِرِينَ اور کافروں کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے یعنی ان کو اور موقع فرام کرتا ہے ان کی پکر نہیں کرتا بلکہ ان کو اور موقع دیتا ہے کہ یہ کفر چھوڑ کر اسلام کی طرف آ جائے یہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے اور اس میں بھی الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے ان کو یعنی ان کو معاف نہیں کرتا جو اپنے دل کے اندر کینہ اور نفرت رکھتے ہیں حتی یدعوہ جہاں تک کہ وہ اس کینے کو ختم کر دے یعنی اپنے دل کی صفائی کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو یہ معاف کرتا ہے یہ دو احادیث زخیرہ احادیث کے اندر یہ دو صحیح روایتیں ہیں جو شعبان کے حوالے سے ہیں پندروی شعبان کی رات کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو نظر رحمت کرتا ہے اور سب کو معاف کر دیتا ہے سوائے ان کے جن کا ذکر ہوا تو عزیز ساتھیو پندروی شعبان کی رات کرنے کا کوئی کام نہیں بتلایا گیا ان دو احادیث کے اندر کوئی کرنے کا کام نہیں بتلایا گیا کہ یہ بھی کرو وہ بھی کرو یہ بھی کرو تحجد پڑو اتنے نوافل پڑو اتنے دفعہ تلاوت کرو اتنا ذکر کرو یہ صورتیں پڑو کوئی مخصوص عمل ثابت نہیں ہے جو مخصوص عامال کے حوالے سے روایتیں آتی ہیں وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بیان کریں گے تو یہ دو ان سے سبق کیا ملا کہ ہر طرح کے شرک سے انسان پاک ہو جائے اور دوسری بات کہ پندرہ شعبان سے پہلے پہلے اللہ سے معافی مانگے اللہ سے توبہ مانگے اور جن سے آپ ناراض ہیں ان سے صلح کر لیں ان کے پاس جائیں ان سے معافی مانگ لیں اگر آپ کی غلطی ہے غلطی نہ بھی ہے تو پہل قدمی کریں اور ان سے معذرت کریں ان سے ملنے کی کوشش کریں دلوں کو صاف کریں تو انشاءاللہ آپ اس رات کو تحجد نہ بھی پڑیں یہ اللہ نے عام اعلان کر دیا ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ بندہ پوری رات جاگے اور پھر بخشش ہوئے ایسا کوئی ذکرہ دیس کے اندر نہیں ملتا تو آپ یہ عمل دو کریں ہر طرح کا اپنے آپ کا جائزہ لے کہیں شرک میں تو مفتلا نہیں ہوں اور دوسرا یہ کہ اپنے دل کا جائزہ لے تذکیہ کریں دل کو پاک کریں نفرتوں سے بغس سے حسد تھے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر آپ مومن ہیں اگر مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کر دے گا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے وَمَا تَوْفِقِ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ وَإِلَيْهِ عُنِیتُ